اگر وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا تو میں انشاءاللہ اس کا علاج فرید کروں گا اب اس کو ایسے حال میں میں نے فیل حال تو اس کو چھوڑا امید ہے کیونکہ یہ وفادار جانا رہا ہے اسی کے گھر ہی جائے گا جس کے گھر سے یہ آ رہا تھا السلام علیکم دوستو یہ ایک ڈوگی ہے اس کے کان پر اتنا عجیب قسم کا زخم بنا ہوئے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو شاید یہ ویڈیو نامناسب لگے اور آپ کو کراہت بھی آئے لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بیچارے کا بے زبان جانور ہے اس کے کان پر اتنا شدید قسم کا زخم بنا ہوئے ہیں اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کو دوائی تو لگا دیئے میں اس صرف سے آ رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے اس کی تکلیف کو دیکھا ہے تو میں اس کے سامنے ہوں تو ایک دم سے رک گیا تو میں اس کے قریب ہوا تو اس نے سر نیچے رکھ لیا اس کو احساس ہوا کہ یہ بندہ میرے ہمدردی رکھنے والا آیا ہے تو میں نے اس کو دوائی تو لگا دیئے تو گزاری صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا وفادار جانور ہے اگر آپ کے کام آ رہا ہے آپ کی پہرداری کر رہا ہے تو پھر آپ کے لئے اچھا ہے اگر اس پر زخم بن گیا ہے تو آپ نے اس کو لاوارس چھوڑ دیا ہے آپ نے اس کا علاج تک ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو آنکھیں دی ہوئے ہیں اگر اس کی زبان نہیں ہے اگر یہ کسی کو شکایت نہیں لگا سکتا اور اگر اس نے اللہ کو شکایت لگا دی تو ہمارا کیا بنے گا اگر یہ شکایت نہیں لگا سکتا کسی کو تو اللہ نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے دل دیا ہے خدارہ مہربانی کی اگریں ان کا خیال کیا کریں بے زبان جانور ہے اگر ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہو انگلی پر چھوٹی سی چھوٹ لگ جائے تو پوری بوری راحت نید نہیں آتی ہمیں ڈاکٹر کے بھاگتے ہیں ہمیں اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو لیے بیچارہ بے زبان جانور ہے اگر یہ بول نہیں سکتا تو اس کا کیا مطلب ہے میں اس کو لاوارس چھوٹ دیں ہمارے کام نہیں آتا ہے یہ اس ایریے سے ہے پہنٹالیس ٹی ڈی اے کا یہ نزدیک ایریہ ایک آخری کونے گلی ہے راستہ ہے اس راستے سے یہ آ رہا تھا تو کوئی دوست ہے اگر وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا تو میں انشاءاللہ اس کا علاج فرید کروں گا اب اس کو اس کو ایسے حال میں میں نے فیل حال تو اس کو چھوڑا امید ہے کیونکہ یہ وفادار جانا رہا ہے اسی کے گھر ہی جائے گا جس کے گھر سے یہ آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا تو اس نے وہ بلبلاتا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرزنش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت لگا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مالک میرا مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے جو ہے وہ کھانا ٹائم پہ نہیں دیتا اور مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے سرزنش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ بے زبان جانور ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اس کے گلے کے اندر رسہ جو ڈالا ہوا اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مالک تو ہے یہ کہیں نے کہیں سے تو آ رہا ہے تو یہ واپس اس کے پاس ضرور جائے گا تو میری یہ گزارش ہے کہ وہ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں میں انشاءاللہ اس کا علاج کروں گا اگر وہ کوئی علاج نہیں کر سکتا تو میں خود اس کا علاج کروں گا یہ بچے جو میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو انہوں نے میں نے تو ان کو راستے میں روکا ہے کہ بھائی آپ میرے ساتھ تو اس کا علاج کرتے ہیں تو میں نے اس کو دوائی لگا دی ہے تو گزارش کروں گا کہ آپ اس کا خیال کیا کریں بے زبانوں کا آپ خیال کریں کہ اگر آپ ہمدردی کا جذبہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی ہمدردی فرمائیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم